اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل آسے پرڈکشن میں خوش آمدید دوستو آج کے ٹیٹوریل میں ہم سکھیں گے کہ ہم اس سارا اپنے ریسرٹ پروجیکٹ کا ٹاپک جو ہے اس کا ڈیٹا ہم سرچ کر سکتے ہیں اور اس ڈیٹا کو ہم نے کس کس وے سے ہم نے سرچ کرنا ہے اور پھر اس ڈیٹا کو ہم نے کیسے کمپائل کرنا ہے آج کے ٹیٹوریل میں یہ سارا میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا دوستو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے پینل پر نئے ہیں تو صرف اوسلا فضائی کے لیے آپ چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ بہل کے بٹن کو دبا دیں اور دوستو اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی کوئیسن ہے تو آپ نے وہ ویڈیو کے نیچ پر آپ نے مینچن کر دینا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اس کوئیسن کا جلد اور جلد میں سلوشن دے دوں اور دوستو ایک بات یہ جو ٹیٹوریل ہے یہ صرف آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے بنائے گئے صرف یہ کوشش ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے تو میں نے یہ ٹیٹوریل بنائے تو اگر آپ کو یہ سب کچھ پتا ہے تو ویلنگوڈ اگر آپ نئے ہیں آپ کو نہیں پتا تو آپ یہ سیکھ لیں ہم چکے ٹیچر کمیونٹی ہے تو اس میں ہمیں یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکیں تو اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو مجھے بھی بتا دیجئے گا تاکہ میں بھی اپنے سکل کو مزید موڈیفائی کر سکوں مزید ڈیویلپ کر سکوں اگر آپ میں سے لوگ کچھ بہتر طریقہ جانتے تو مجھے بھی بتائیے گا تاکہ میں بھی اپنے سکل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یوترلائز کر سکوں اور سیکھ سکوں تو چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ نے سب سے پہلے کرنا کہہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا پی سی ہے آپ کے پاس کوئی بھی بروزر جو ہے وہ انسٹال ہوا ہوا ہے تو آپ نے اس بروزر کو اپن کر کے وہاں سے آپ نے گوگل ڈاٹ کار میں چلے جانے ہیں میرے پاس گوگل کروم تھا تو میں نے اسی میں جو ہے وہ گوگل کو اپن کر لیا آپ نے یہاں پہ آ کر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے گوگل سکالر تو دوستو آپ نے گوگل میں گوگل سکالر لکھنا ہے تو آپ کے پاس ایسے لنک اپن ہوں گے کچھ سرچیز آئیں گی تو آپ نے فرس پرانٹ جو ہے وہ گوگل سکالر کو جو ہے وہ اپن کر لینا ہے اور جیسے ہی گوگل سکالر جو ہے وہ اوپن ہوگا آپ کے پاس کچھ اس طرح کا اس کا ویو آئے گا انٹرفیس ہوگا دوستو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے کیونکہ آپ کو اس کے اوپر کافی ورک کرنا پڑے گا تو آپ نے اس کو جو ہے یہاں سے جا کر آپ نے اس سائٹ پر یہ تری ڈوٹس ہے اس کو کلک کریں گے اور اس سائٹ پر بوک مار کا اپشن ہے اس میں جا کے آپ نے بوک مار دی سپیز یا کنٹرول ڈی کے ساتھ بھی آپ اس کو اس کا بوک مار کر کے رکھ سکتے ہیں اب بوک مار کرنے کا فائدہ ہمیں کیا ہے یہ بوک مار ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بار بار استعمال کرنا ہے تو ہمیں بار بار جو ہے وہ گوگل سکالر کو اوپن نہ کرنا پڑے ہمارے پاس ایک شارٹ کٹ آجے اس شارٹ کٹ کے مدد سے ہم جو ہے وہ ڈریک جو ہے گوگل سکالر پہ آجے اب دوستو یہاں پہ گوگل سکالر تو ہمارے پاس اوپن ہو گیا یہ تو ہمیں سرچ دے گا ہمارے ٹاپک کے بارے میں تو اس سے پہلے ہمیں ایک ٹاپک سیلیکٹ کرنا ہے جس کے اوپر ہم نے ریسرچ پروجیکٹ بنانا ہے دوستو وہ ریسرچ پروجیکٹ کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے اس کا ایک کی ورڈ چوز کر لینا ہے اور کی ورڈ کو چوز کر کے آپ نے ڈیفرنٹ طریقے سے یہاں پہ اس کی سرچز کرنی ہے اور جو آپ کے پاس ریزلٹ آئیں گے ان کو ہم نے سیو کرنا ہے تو دوستو کافی سارے کی ورڈ میرے مائنڈ میں آرہے ہیں ان میں سے ایک ٹاپک جو ہے ایک کی ورڈ جو ہے وہ میرے مائنڈ میں آرہا ہے وہ ہے اے وی ایڈز اے وی ایڈز آپ کے پاس کہہ ہے اب یہ جو مٹیریلز ہم یوز کرتے ہیں ٹیچنگ کے اندر آڈیو ویڈیوز جو ہیں ایڈز ہوتے وہ ہیں تو میں جس اسی کی ورڈ کو لے کے میں ہماری سرچنگ کرتا ہوں اور اسی کو میں لے کے پھر آگے ایک ٹاپک جو ہے وہ اسی پہ میں ایک چھوٹا سا ریسرچ پروجیکٹ بنا کے آپ کو سارا بتا دوں گا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کون کون سے ہم نے لینک استعمال کرنے کون کون سے ہم نے میتھڈ استعمال کرنے اور کون کون سے ہم نے یہاں پہ ٹکنیچ لگا کر ہم نے اپنا سارا کام کر لینا ہے دوستو ویڈیو کو اینٹرک اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ سیکھتے رہیں گے کہ میں آپ لوگوں کو سکھا سکوں اور میں خود بھی سیکھ سکوں تو دوستو اگر آپ دی چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو کر لیں یہ صرف آپ کی ایک میرے لیے ایک فیور ہوگی جو آپ اس کے ریوارڈ موجودے دیں گے تو دوستو چلیں آگے بڑھتے ہیں دوستو ایوی ایٹ کا میں نے کیورڈ جو ہے وہ میں نے ایک اپنے مائنڈ میں سیلیکٹ کر لیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ایوی ایٹ کے کیورڈ پہ کتنے سارچیز ہمیں جو ہے وہ گوگل سکولر دیتا ہے تو تو یہاں پہ ایوی ایٹ لکے میں سارچ کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے ایوی ایٹ کا کیورڈ کو detriment mam né سارچ کیی تو ہمارے پاس یہ fellows ہیں پیلے جو ہے وہ ایوی ایٹ کے بارے میں جو ہے و şur ہے ..... اور اس کے بعد click is student to nl、ィرللہ آڈیو ویڈیو آئیڈ канал ہے یہ ہمارے لئے״ کار امد ہو سکتا ہے تو ہم میں اس کو کیا کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے آجائیں یہاں پہ یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے ایک آرٹیکل ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ دوسرے میٹرالوجی ہے اس کے بارے میں یہ بھی آپ جو ہے میں اس کو جو ہے وہ سیو کر لیتا ہوں نیکس نیچے آجائیں یہاں پہ میرے پاس ہے جو ہے یہ لے سکتے ہیں لیکن میں کچھ بہتر ڈھون رہا ہوں تاکہ اسکول کے متعلق ہو سائیکو کلچر اسپیکٹ آف افریقہ اکوپیشنل اور جنڈل ایشوز ہیں پھر اس کے بعد آجائیں یہاں پہ مزید ڈھونٹے جائیں ویڈ یہ کنسپٹ آف یہ چلٹن ویڈ ایوی ایڈز اوکے اس کی ویڈ پہ مجھے یہ ہری میں مزید بھی جو ہے وہ یہاں سے اور بھی سرچ کر لیتا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ سکول سے ریلیٹڈ ہو تو میرے مائنڈ میں ایک قویسن آ رہا ہے میں وہی والا جو بھی اس کی ویڈ کے مطلق آپ کے قویسن ہوں گے آپ نے ان قویسن کو یہاں پہ سر چھوٹ کرنا جیسے میرے مائنڈ میں قویسن ہے کہ یہ ایوی ایڈ کا کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے تو میں اس کو لکھتا ہوں ایمپیکٹ آف ایوی ایڈ آن سٹوڈنٹ پرفورمس اوکے میں یہاں پہ اس کو سرچ آؤٹ کر لیتا ہوں تو یہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں ایمپیکٹ آف فیسیلٹیٹ آن اکیڈمی پرفورمسس آف سٹوڈنٹ ویڈ سوشل نیڈز ان مائنٹینیس آف پبلک سکول اور سوڈ افریقہ بلکل یہ میرے لیے جو ہے وہ اچھا مٹیریل مل جائے گا یہاں سے اس کے بعد ہے یہ تو ہم نے پہلے کر لی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آگے چی یہ بھی پی ڈیا فارم میں ایک آرٹیکل ہے ایمپیکٹ آف موٹیویشن اور لرننگ آف جی یہ موٹیویشن کے بارے میں ہے تو ہم نے چاہیے ایوی ایڈ کے بارے میں ہے تو ہم نے ایوی ایڈ کے بارے میں جو ہے جو ہے وہ ساری چیزیں ڈون گیا جی یہاں پہ آگے سٹیڈی آن ایمپیکٹ آف لینگویز کیچنگ اوکے یہ بھی جو ہے وہ بیسٹ ہے اس کے بعد نیکس آجیں جی میرے پاس ایک اور جو ہے وہ اپنے مٹریل جو ہے وہ مختلف طرح سے سرچ کرنا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایک 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 یہاں پہ پر فرمس بھی کر لیتی ہیں کیوں کہ یہاں پہ گی سٹ چیزیں ہیں تو کمپائل کر لیکن است منٹ پہ آپ کے لیے کافت ہے اٹھیں ایسا سٹاڈی آف اینلائز افیکٹنس آف آڈیو ویڈیو ایڈ این ٹیچنگ لرننگ پروسس ایڈ یونیورسٹی لیول ہم اسے کہا کر سکتے ہیں ڈونلوڈ فول ٹیکس ان پی ڈی ایف یہ میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں تو اس کو میں ڈونلوڈ کر لیتا ہوں یہاں سے یہ میرے پاس ڈونلوڈ ہو جائے گا میں اس کو جو ہے وہ اپنے ڈیسکٹاب پہ ہی سیو کر لیتا ہوں مجھے زیادہ عدیقت نہ ہو داکہ میں اس کو ایزیلی فائن کر لوں میں نے یہاں پہ بی ایڈ کے نام کا ایک فلڈر بنایا تھا میں اسی کے اندر اس کو ڈیٹا کو سیو کر لیتا ہوں جیسے یہ ڈونلوڈ ہو جائے گا میں اس کو یہاں سے یہ وہ ڈونلوڈ گورہ میں کراس کر لیا آگے آجی جیے ہم نے اس کو اس والی سرچ کو ڈونلوڈ کر لیا یہ ختم کر لیا اس کے بعد دوسری پہ آجی جی یہ میرے پاس ایک پور ہے آئی یہ آرٹیکل شاید آرٹیکل ہے اس پہ ویب بیس ہے تو میں اس کو نہیں کرتا اس کو کنگف گوہ کر دیتا ہوں آجا جائے جی یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور تھا امپیکٹ آف سیلٹیز من اکاڈمک پر فرماس ایڈ پر فرمس سب چودنٹ with a special need in مینسshaped vr Haven Public School in South چیک ہے ہم نے اسی سے مٹیریل لگے ہم نے اس کو جنرلیز اپنے ایڈیا کو کر لیں گے ہمیں کم از کم اس سے بیک گرونڈ ڈیٹا تو مل جائے گا تو میں یہاں سے اس کو بھی پی ڈی ایف کے اندر سیل کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس پی ڈی ایف میں آج ہی گی تو میں اس کو اپنے پی سی کے اندر جو میں نے فولڈر بنایا ہوا ہے وہ ڈیسکٹاپ پہ بنا لیے زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ نے کام کرنا ہے آپ کو ایزی ایکسس ایسکٹاپ سے جو ہے وہ اس فولڈر تک ہوگی تو میں جیسے یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے فولڈر کے اندر اس کو ڈیٹا کو رکھتا جاتا ہوں جب تک یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو میں اس میں آ جاتا ہوں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک اچھا جو ہے وہ آٹیکل ہے میں اس کو بھی کر لیتا ہوں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور اسی فولڈر کے اندر یہ بھی سیو ہو گیا اور میں دیکھتا ہوں اس میں آ جائے یہ بھی ہمارے پاس ایک آ گیا ہے تو اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے سیو کر لیتا ہوں دوستو یہ آپ نے جو طریقہ دیکھا یہ اس طریقے سے ہم نے گوگل سکالر کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنا ڈیٹر کے تک جو ہے رسائی حاصل کی اب دوسرا دیکھا یہ ہے کہ آپ نے گوگل کے اندر آپ نے جو بھی ٹاپک آپ کا ہے آپ نے اس ہے وہ ٹائٹر لکھنا جیسے ایوی ایڈ کو ہم سرچ کر رہے تو میں ایوی ایڈ لکھ کر آپ سار لکھ سکتے ہیں جو آپ کو آپ لکھنے ساتھ پی ڈیئر تو جب یہ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس ڈیٹا مزید جو ہے وہ ڈیٹا سارا آپ کے پاس آجے گا یہ دیکھیں ایوی ایڈ جو ہے آپ کے پاس اس کا ڈیٹا ہم جو ہے وہ اس طرح سرچ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ نے جو بھی آپ کے مائنڈ میں کوئسن ہے جیسے ہاو ٹو یوز ایوی 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 این ایڈ 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 تو اس کو میں لکھ کے جب یہ لکھ کر میں پی ڈی ایف کرتا ہوں تو میرے پاس ڈیٹا جو ہے وہ سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایف میں آگئے یہ بھی پی ڈی ایف میں ہے یہ بھی پی ڈی ایف میں فائل ہے تو آپ اس طرح بھی ڈیٹا اپنا سارا جو ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پی ڈی ایف کے اندر سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس آگئے اب یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایف میں نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ آپ کے پاس سارا جو ہے پی ڈی ایف میں تو اس طرح بھی آپ جو ہے وہ گوگل کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا اپنا ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی آپ کی کیوری ہے آپ کا کوئیسن ہے آپ کے کیوری کے بارے میں جو بھی آپ کے مائن میں کوئیسن ہے آپ نے وہ لکھنے کے بعد اینڈ پہ پی ڈی ایف لکھ دینا ہے تو سارا ڈیٹا آپ کو جو ہے وہ پی ڈی ایف آر میں آ جائے گا تو پھر آپ نے اس کو ڈانوڈ کر لیں تھرڈ میرہ بہت ہی پسندیدہ ہے اور بہت ہی زبردست ہے اس میں آپ کے پاس جو فائلز نہیں بھی آپ کو آویلیبل ہوتی پی ڈی ایف کے اندر وہ بھی آپ کو پی ڈی ایف کے اندر جو ہے وہ مل جاتی ہے تو آپ نے اس میں کرنا کیا ہے آپ نے لکھنا ہے ہاو ٹو ڈیوز 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 ڈیوکیشن آپ نے اس کے لاس پہ جو ایکسٹینشن لگانی ہے وہ آپ نے لگانی ہے ای ٹی ڈی ٹی ڈی یہ آپ نے ایکسٹینشن لگانی ہے جو بھی آپ کی ٹوئری ہوگی آپ نے گوگل میں لکھنے کے بعد ای ٹی ڈی لکھیں گے تو اس کے بعد آپ اوکے کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ساری جو ہے وہ پی ڈی ایف کے اندر ہمیں جو ہے وہ مل جائے گی تو تھرڈ طریقہ یہ ہے اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے اس طرح کے جو میتھڈ آپ جو ہے استعمال کرتے ہوئے اپنا ڈیٹا سرچ کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب نیکسٹ کلاس ہوگی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جتنا بھی ڈیٹا میں نے سرچ کیا ہے سرچ کر کے میں نے ڈالنوڈ کیا ہے اس میں سے ہم نے تھیسز کیسے بنانا ہے تو دوسری کلاس کے اندر میں سارے ڈیٹا کو کمپائل کر کے اس میں سے جو چیپٹر وائز ڈیٹا ہے اس کو ہم نے کیسے لینا ہے وہ سارا میں نیکسٹ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا لینا ہے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے مزید کام کرنے کا حوصلہ بڑھتا ہے دوست اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ